بسم اللہ الرحمن الرحیم انویسمنٹ کے ساتھ شروع ہوگا جب تک آپ لوگ اس میں انویسمنٹ مزید نہیں ڈالیں گے تو اس کم انویسمنٹ والے بزنس سے آپ کم پرافٹ ہی کما سکتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ انویسمنٹ کم کریں اور پرافٹ آپ زیادہ کما لیں یا انویسمنٹ کم کریں اور پرافٹ ان لوگوں سے زیادہ کما لیں جو زیادہ انویسمنٹ کیے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے نصیب کی بات ہے کچھ سوچ کی کچھ عقل کی کچھ گیم کی بات ہوتی ہے لیکن جو روٹین میں عام بات ہے وہ یہ ہے یہ جتنی انویسمنٹ کریں گے اتنی زیادہ ہی آپ کے پاس پرافٹ آئے گا جتنا گوڑ ہوگا اتنا میٹھا ہوگا تو آپ مجھے میں آپ کے ساتھ جو بزنس آئیڈیا شیئر کرنے لگا ہوں وہ بزنس آئیڈیا بہت کامی انویسمنٹ کے ساتھ وہ کمل تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ کس طرح آپ نے شروع کرنا ہے اور کتنا پرافٹ آپ اس میں سے کما سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو آپ کو کرنا ہوگا میرا چینل سبسکرائب س سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو چلتا ہوں آج کی بزنس آئیڈیا کی طرف تو آج جو میں بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ہے سسٹرم بزنس کا جی ہاں جھولا بزنس کس طرح آپ کر سکتے ہیں کس طرح آپ کس طرح کر سکتے ہیں آپ یہ بزنس کسی بھی مین چوگ میں بھی کھڑے ہو کر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی پارک ہے پرائیویٹ پارک تو آپ وہاں پر جا کر آپ کر سکتے ہیں اگر کوئی سرکاری ہے تو آپ صرف ایک جھولے کا ٹینڈ بہت مشکل سے ہوتا ہے لیکن آپ جگہ بنانا چاہیں کسی سفارش بکرہ کرا گا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اپنا ایک جھولا لینا ہے جھولا کون سا لینا ہے مختلف قسم کے جھولے ہیں جو سستا جھولا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ سستا جھولا وہ ہوتا ہے جو گول چکر گول چکر کاٹتا ہے اس کو پر سیٹے لگی ہوتی ہے درمیان میں سٹیرنگ سا لگا ہوتا ہے اور بچے اس پر بیٹھ کے گھماتے ہیں جتنا زور سے گھمائیں جتنا تیز جھول چلے گا تو میں اس جھولے کی بات کر رہا ہوں یہ جھولا آپ کو آسانی کے ساتھ پچیس سے تیس ہزار روپائے میں مل جائے گا ہو سکتا ہے اگر آپ سیکنڈر لینا چاہیں تو آپ کو اس سے بھی کم کی بات میں یہ مل سکتا ہے لیکن اگر آپ یہ خود بنواتے ہیں تو پچیس سے تیس ہزار روپائے میں یا انیس بیس کے اگر اوچ نیچ ہو گئی تو پینتیس ہزار روپائے میں آپ کو یہ جھولا بل جائے گا اس کے ساتھ اگر آپ ایک جھولے پر انحصار کریں گے تو بہت کم ہے ب آپ اس جھولے کے ساتھ چند غوبارے وغیرہ لگا دیں غوبارے آپ سیل کیجئے لوگوں کو جو بچے آئیں گے جھولا کھانے آئیں گے وہ زہری بات ہے غوبارے بھی آپ سے لیں گے اگر اس کے ساتھ مزید کچھ کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر سلنٹی پاپڑ وغیرہ بیچنا شروع کر دیں سلنٹی وغیرہ آپ اپنے گھاروں میں تلیے اور اس کے بعد اگر آپ پیکنگ وغیرہ کر سکتے ہیں تو آپ مقصر سے پیکنگ کیجئے اس کے بعد مارکیٹ میں اس کو لے آئیے جہاں پر جو بچے جھولا کھانے آئیں گے تو وہ ہو سکتا ہے غوبارہ بھی آپ لوگوں سے لے لیں اور جو سلنٹی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی بچوں کے لیے اور بچے اسی چیز کی ضد کرتے ہیں وہ بچے آپ سے لے سکتے ہیں تو اب آپ کو غوباروں وغیرہ پر کوئی خاص انویسمنٹ نہیں ہے پچیس تیس روپائے پینتیس روپائے کا اس کا پیکنگ ملتا ہے آپ خود پھولانے ہیں آپ نے اور اس کو سیل کرنا ہے جو پاپڑ وغیرہ پر ہے آپ اس کا بھی کوئی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے اس پر آپ خود گھار میں اس کو تال کر مارکیٹ میں لے سکتے ہیں جتنے انویسمنٹ کریں گے اس کا ڈبل امید ہے آپ کا مال لیں گے کیونکہ ان چیزوں میں زیادہ لاس کا بھی خطرہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ دس دن رکھیں یا پندرہ دن رکھیں اس میں خرابی ہونے کے بہت کمیں انکانات ہوتے ہیں اور اگر آپ کو میں بتاؤں جھولے میں جھولا اگر آپ نے جگہ کی بات کرنا تھا پارکوں کی اگر پارکوں میں آپ کو جگہ مل سکتی ہے ٹھیک ہے ورنہ کوئی گرونڈ ہوتے ہیں جو پبلک پلیسز ہوتی ہیں جو گرونڈ جہاں پر بچے کھلنے آتے ہیں جہاں پر بڑے کھلنے آتے ہیں جو سپورس کلاب وغیرہ ہوتے ہیں اس کے آس پاس آپ یہ جھولا کھڑا کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں جی ہاں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا آپ یہ بات دیکھتے رہیں گے کہ یہ کام چھوٹا ہے میں کبھی یہاں پر کھڑوں گا کبھی وہاں پر کھڑوں گا اس میں میری اپنی عزت نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو اس سے کوئی آپ کی عزت میں کوئی آپ کی جسامت میں کسی قسم کا کوئی فارق نہیں آنا ہاں اگر فارق آنا ہے تو بھوکے رہ کر آنا ہے اگر آپ کے بچے بھوکے سوئیں گے تو اس سے آپ کو فارق ہوگا تو اس سے آپ کو فارق ہونا بھی چاہیے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ مزدوری کریں کچھ نہ کچھ تو کریں کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میرا مقصد سے یہ بزنس آئیڈیا پسند آیا ہوگا تو رکھئے گا دعا ہوں میں یاد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم